رانہ صاحب رانہ صاحب کو میری آواز آ رہی ہے جی آ رہی ہے جی سٹاک ایکسٹینج نو سو پوائنٹس کا اضافہ نیف مشیر خزانہ کی تائیناتی سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو رہا ہے ظاہر ہے ایک طرف مشکل فیصلہ کرنا تھا خان صاحب نے بڑے بڑے کلوز آئیٹ تھے بہت زیادہ پرانے پارٹی کے اندر آسد عمر صاحب ان کا بڑا ریلائنس تھا ایکانومی کے معاملے پر ان کو تبدیل کیا ان سمیت کچھ اور وزراء کو تبدیل کیا آپ کی پارٹی جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اصل معاملہ ان کی غلطی نہیں ہے بلکہ کپتان کی غلطی ہے کیا آپ اس کو اس طرح نہیں لے سکتے کہ وزیر آزم کو یہ لگا کہ اس کے وزیر پرفارم نہیں کر رہے تو زد پر رہنے کے بجائے انہوں نے اس کو تبدیل کر دیا میں ہم لوگ اس کو بلکل ایسے نہیں سمجھتے ہم سمجھتے ہیں کہ وزیر آزم کی بیجہ مداخلت تھی اور ان کو کام نہیں کرنے دیا گیا میں تو ذاتی طور پر پانچ سال سے ان کو جانتا تھا آپ کو پتا ہوگا کہ میں جب فیننس میں فلور آف ڈی نیشنل سیمجی پر نمائندی کرتا تھا اپنی پارٹی کی تو آپوزٹ سائیڈ پر اسد عمر ہوتے تھے اسی طرح سے ہماری فیننس کمیٹی میں سی پیک کمیٹی میں ہر جگہ اسد عمر کے ساتھ رہتے تھے تو اسد عمر مجھے بتائیں ہیں میں نے یہ بات شاید پہلے بھی کی ہے کہ ایک پارٹی کی حکومت بنتی ہے اس کا وزیر آزم بنتا ہے اور اس کا ایک دو ٹوک بیانیاں ہے کہ میں خودکشی کرلوں گا میں آئی ایم ایف میں نہیں جاؤں گا تو جو اس کا وزیر خزانہ بنے گا وہ بیچارہ کیا کرے گا وہ اس چیز کی ضرورت شدت سے محسوس کرتے ہوئے کہ ہم جلدی چلے جائیں آئی ایم ایف میں وہ نہیں جا سکا اور اسی طرح سے پھر وہ کشکول والی جو بات تھی وہ ایکسپرٹیز جو تھی عمران خان کی تھی لیکن ہم اسد عمر کی اور وزیارت خزانہ کو بہت زیادہ ڈسکس کر رہے ہیں جو سب سے بڑی تبدیلی آئی ہے جو سب سے بڑا دھماکہ ہوا ہے وہ عمران خان نے اپنے آپ کو ریجیکٹ کیا ہے اس نے انٹیئر منسٹری جو ناکام طریقے سے چلائی پاکستان میں دہشت گردی کی واپسی ہوئی پاکستان کے اندر لاو اینڈ آرڈر خراب ہوا پاکستان کو فیٹ ایف کے اندر مسائل ہوئے اور اس انٹیئر منسٹری کا جو منسٹر چینج ہوا وہ منسٹر تو چینج ہو کے گھر چاہیے تھا وہ منسٹر آج بھی پرائم منسٹر ہے اور اس کی جگہ وہ لے آئے ہیں اس کو مشرف کی باقیات کو باقیات تو میں کیا کہوں گا مشرف کا فرنٹ مین لے کے آئے ہیں جو مشرف کے آفیس میں کوئی بندہ سٹیپ کرتا تھا آئی جی اس کے تنگ تھے منسٹرز اس سے تنگ تھے ہر جگہ وہ اس کی انوالمنٹ ہوتی تھی اور ایک اس شخص کو یہ لے آئے ہیں تو ان کا کیا خیال ہے کہ پاکستان میں جو مہنگائی اور بدحالی ہے اس کے اوپر پاکستان کے عوام باہر نکلیں گے تو کیا یہ ڈنڈے ماریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی جو چینج آئی ہے وہ وہاں آئی ہے یہ سب سے زیادہ کس کی تبدیلی سے آپ کو حیرانی ہوئی ہے انٹیئر منسٹر آپ کی خیال میں امران قان صاحب اچھے انٹیئر منسٹر بہت بڑا اطراف بہت بڑا اطراف ہے کہ وہ انہیں اپنے ناکامی کو قبول کیا اور پھر پھر وہ ایسا بڑا لے کے آئے جو میرا خیال ہے کہ وہ صرف ان کی وردی نہیں ہے پہنی ہوئی باقی تو سب وہی کچھ ہے ٹھیک